مصطفیٰ کریم کے دیوانوں حضور کا یہ سینہ چاک کیا گیا گلے سے لے کر کے ناف کے نیچے تک آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینہ مبارکہ کو چاک کرنے کا واقعہ چار مرتبہ ہے کتنی مرتبہ حضور کے سینے کو چاک کیا گیا چار مرتبہ لیکن حضور کے جسم پر نشان نہیں تھے بلند آواز سے چار مرتبہ حضور کے سینے کو چاک کیا گیا کب کیا گیا تو پہلی مرتبہ جب حضور بچپن میں حضرت حلیمہ سادیہ کے گھر تھے حضرت حلیمہ سادیہ کے گھر تھے اور بکریہ چرانے کے لیے گئے تھے اس وقت دو فرشتے آئے جنہوں نے سفید لباس زیبے تن کیا تھا انہوں نے حضور کو پکڑا اور ایک پتر پل لیٹا دیا اور سینے سے پورا سینہ چیر دیا گیا گلے سے لے کر کے ناف کے نیچے تک اور کچھ چیز کو نکال کے فیک دیا دل کو پھر دو دیا اور پھر اس کے اندر کچھ انڈیل دیا پھر بند کر دیا یہ واقعہ حلیمہ سادیہ کے گھر تھے تب ہوا تھا بچپن کے اندر جب آپ کی لگ بگ عمر دو سال کے قریب رہی ہوگی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا وجہ کیا تھی بچپن میں حضور کا سینہ اس لیے چیرا گیا اور چاک کیا گیا تاکہ بچپن کے اندر بچوں میں جو عادتیں ہوتی ہیں شور شرابہ کرنا تماشا کرنا کھیل کد کرنا یہ عادتیں حضور میں نہ آئے اس لیے حضور کے دل کو دھو دیا گیا تھا حضور کے دل کو دھو دیا گیا اور پھر دس سال کی عمر میں کتنے سال کی عمر میں حضور کی عمر دس سال ہوئی یہاں سے لے کر پھر یہاں تک سینہ چیرا گیا پھر دل کو زمزم سے دھویا گیا بلند آواز سے پھر دل کو دھویا گیا پھر نور و حکمت انڈیلا گیا وجہ کیا تھی دس سال کے بعد پھر جوانی کے آثار نظر آتے ہیں جوانی میں بچہ قدم رکھتا ہے تو ایسے کے اندر جوانی کے جو خیالات ہیں جو وسوسے ہیں وہ حضور میں نہ آسکے حضور کے دل کو پھر دھو دیا گیا پھر صاف و شفاف کر دیا گیا پھر نور و حکمت کو انڈیل دیا گیا پھر تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ جب قرآن نازل ہونے والا تھا قرآن نازل ہونے والا تھا چالیس سال کی عمر ہوئی آقا کی ابھی اعلان نبوت کرنا باقی ہے اس سے پہلے غارِ حیرہ کے اندر فرشتہ آیا حضور کے سینے کو چھیرا گیا چاک کیا گیا دل کو نکال کے دھویا گیا اتنی بار دل نکال کے دھویا ہے اور حکمت اور اس کے اندر نور کو انڈیلا گیا کیوں تو اس کی وجہ بیان فرمائی کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا یہ وہ قرآن ہے اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا بلند آواز یار عظمت قرآن دیکھے اللہ کے کلام کا جلال دیکھے قرآن کہہ رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اب سینے مصطفیٰ دیکھے حضور کا دل دیکھے یہ قرآن حضور کے سینے پہ نازل ہوا لیکن حضور کا سینہ چھیرا نہ گیا حضور کا سینہ فٹ نہ گیا حضور کا دل ریزہ ریزہ نہ ہوا کیونکہ قرآن نازل کرنے سے پہلے سینے کو چاک کیا گیا دل کو نکالا گیا زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر اس میں اندر حکمت کو ڈالا گیا نور کو ڈالا گیا اور پھر بند کر دیا گیا تاکہ محبوب خدا کے کلام کی جلال کو برداشت کر سکے اللہ کے کلام کے جلال کو برداشت کر سکے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے اس سینے کو دونے کا انتظام فرمایا اب چوتھی مرتبہ میراج کرانی تھی بلند آواز سے یار چوتھی مرتبہ میراج کرنی تھی رب کو اپنا جلوہ دکھانا تھا میرا محبوب آئے مجھے دیکھے اور کیسے دیکھے کتنا قریب ہو کے دیکھے قرآن کہہ رہا ہے سبحانہ لگے کتنا فاصلہ تھا بس دو ہاتھ کا فاصلہ اس سے بھی کم اس سے بھی کم اتنے کم فاصلے میں رہ کر محبوب نے اپنے رب کے دیکھا رب کے جلوے کو دیکھا ارے جب موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے موسیٰ دیکھنا چاہتے تھے رب نے فرمایا لن تارانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اور پھر جب اللہ نے ایک تجلی کو ڈالا پہاڑ پہ ایک معمولی سی تجلی کو ڈالا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور گر گئے وہ دیکھ نہ پائے مصطفیٰ کریم پہ دیوانو حضور کی شان دیکھے حضور کی عظمت دیکھے دو کمانوں کا فاصلہ اس سے بھی کم فاصلہ اس سے کم فاصلے میں رہ کر محبوب نے اپنے رب کے جلوے کو دیکھا تھا اپنے رب کے جلوے کو دیکھا بے ہوش نہ ہوئے بلند آواز یار بے ہوش نہ ہوئے ہوش نہ گوایا بلکہ ہوش و حواس میں دیکھا اور جیسا دیکھا دنیا میں آکے بیان بھی فرمایا بیان بھی فرمایا اور سب دیکھا نہیں خدا سے کلام بھی کیا خدا سے باتیں بھی کی حضور نے کچھ پیش کیا رب نے کچھ عطا فرمایا بہت کچھ ہوا کیوں ہوا اس لیے کہ میراج میں جانے سے پہلے سینہ چیرا گیا سینہ چاک کیا گیا دل نکالا گیا دھویا گیا حکمت و نور کو انڈے لے گیا تاکہ یہ قلب مصطفیٰ رب کے جلووں کو برداشت کر سکے رب کے جلووں کو برداشت کر سکے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چار مرتبہ چاک کیا گیا اور اس چاک کرنے کے اندر یہ ساری حکمتیں پوشید آتی سینہ مبارکہ